حکومت نے چار حاضر سرویز فوجی افسران کی خدمات قومی احتساب بیورو کے سپورت کر دیں وفاقی حکومت کی جانب سے سیول، اسکری اور پولیس افسران کے تقرر و تبادلے کیے گئے ہیں جبکہ اسٹیبلشمنٹ ڈوینن کی جانب سے جاری نوٹیفکیشنز کے مطابق وزیراعظم کی منظوری سے پاک فوج کے چار حاضر سرویز افسران کی خدمات سیکنڈ منٹ کی بنیاد پر نیپ کے سپورت کی گئی ہیں نوٹیفکیشن کے مطابق برگیڈیر محمد خالد کو ڈائریکٹر تائنات کیا گیا ہے جبکہ لیفٹیننٹ کرنل نظیم مظفر ایڈیشنل ڈائریکٹر، ملٹری انٹیلیجنس کور سے میجر ولید خالد اور میجر کیس کامران ڈپٹی ڈائریکٹر نیب مقرر کر دئیے گئے ہیں سیکریٹریٹ گروپ گریڈ 21 کے ڈائریکٹر جنرل ایوان صدر ڈاکٹر زلفکار حسین آوان کا تبادلہ منسوخ کر کے انہیں اسٹیبلشمنٹ ڈوین ریپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے سیکریٹریٹ گروپ گریڈ 20 کے دو او ایس ڈیز اسٹیبلشمنٹ ڈوین نیلوفر حفیظ اور جمیل احمد خان جوائنٹ سیکٹریز انڈسٹریز ڈوین تائنات کیے گئے ہیں ایڈمنیسٹریٹر سرویس کے افسران میں گریڈ 20 کے کیپٹن ریٹائر محمد عثمان کی خدمات نیشنل سکول آف پبلک پالیسی خیبر پختونخواہ میں تائنات 18 گریڈ کے آصف رہیم کی خدمات کیپٹل ڈیولپمنٹ ایتھارٹی انفرمیشن گروپ کے گریڈ 19 کی ہنہ خالد کی خدمات نیشنل سکول آف پبلک پالیسی کے سپورٹ کر دی گئی ہے ڈیپٹر سیکٹریز سٹیبلشمنٹ ڈوین نائلہ باکر جوائنٹ سیکٹریز سٹیبلشمنٹ ڈوین تائنات اور اسیسٹنٹ ڈیریکٹر لخمیر کا سینٹ سیکریٹریٹ تبادلہ کیا گیا ہے پولیس سرویس کے گریڈ 19 کے ایس ایس پی حسن مشتاق سکھیرا کی خدمات انٹیلیجنس بیورو کے سپورٹ جبکہ گریڈ 18 کی ایس پی ہنہ منور کا نیشنل پولیس اکیڈمی تبادلہ کیا گیا ہے ایس ڈی سٹیبلشمنٹ ڈوین کی گریڈ 18 کے ایس پی بکا محمد کی خدمات ایف آئی اے کے سپورٹ کی گئی ہیں تقرر کی منتظر اتیقہ امار سیکشن افسر ریاست و سرحدی امور ڈوین سیکشن افسر محمد برہان کا تبادلہ مذہبی امور ڈوین سیکشن افسر محمد اسماعیل کا دفاع ڈوین سہرش مزاری کا تبادلہ بطور سیکشن افسر کابینا ڈوین کیا گیا ہے سیکشن افسر دفاع ڈوین حسیب سجاد کی خدمات نادرہ ریجنل آفیس پشاور کو واپس کر دی گئی ہیں